لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت میں داخل ہونے والے لوگ اس زمن میں ایک درست دو کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا آج اس سلسلے کا دوسرا درست ہے اس میں ہم چند ایک حدیث پر بات کریں گے کہ جنت میں غریب، فقیر، محتاج، مسکین اور کمزور لوگوں کی کسرت ہوگی کمزوروں سے مراد یہاں پہ وہ لوگ نہیں جو فیزیکلی کمزور ہوں بلکہ مراد وہ لوگ ہیں جن پر ظلم کیا جاتا ہو اور وہ اپنے ظلم کی خلاف آواز اٹھانے کی طاقت بھی نہ رکھتے ہوں اس زمن میں امام مسلم ایک روایت لاتے ہیں حضرت حارسہ بن وحب رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود فرماتے ہوئے سنا کہ سمیعہ میں نے خود سنا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں بتاؤں کہ جنت میں جانے وارے لوگ کون ہیں الا اخبیرکم بی اہل الجنت کہ جنت کے اہل جو لوگ ہیں ان کے بارے میں میں تمہیں کیا نہ بتاؤں قالو بلا تو ہم نے کہا جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں ضرور بتائیے تو آپ نے فرمایا کل ضعیف متضاعف لو اقسم علاللہ لأبر رہو ہر ناتوہ لوگوں کے نزدیک کمزور لیکن اللہ کے نزدیک اتنا برگزیدہ اگر کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھالے تو اللہ اسے سچا کر دیتے ہیں یعنی اللہ کا ایسا پیارا دوست کہ وہ اللہ کے نام پر اگر کبھی قسم کھالے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی قسم کو پورا فرماتے ہیں پھر فرمایا کیا میں تمہیں جہنم کے لوگوں کا حال نہ بتاؤں الا اخبرکم بی اہل النار کیا ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں تو جہنم کے اہل ہوں گے تو قالو بلا تو صحابہ نے کہا ہم نے عرص کیا کہ کیوں نہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کل عطل جواز مستکبر اب آپ ان الفاظ پر غور کریں کہ کہیں یہ خسلت ہم میں تو موجود نہیں ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہر جھگڑا کرنے والا اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہمیں اپنے نفسوں کے اوپر ذرا غور کرنا چاہیے تو کہیں ہم تو جھگڑالو نہیں ہیں ہر جھگڑالو بد اخلاق کہیں ہم تو بد اخلاق نہیں ہیں اور تقبر کرنے والا کہیں ہم تو متقبر نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم والوں کے یہ اعصاف بیان کی جیسے جنت والوں کے اعصاف کیا تھے جو پچھلے درس میں میں نے آپ سے عرص کیے کہ دل چڑیوں جیسا نرم ملائم گداس محبت کرنے والا اپنے گناہوں پہ نظر رکھنے والا اور گناہوں سے بچنے والا نرم دل شریف النفس من کے سر مزاج لوگوں سے قریب ہر دل عزیز یہ جہنم سے بچنے والوں کی صفات ہیں اور جہنم میں جانے والوں کی کیا صفات ہیں کل عطل جواز مستکبر کہ وہ جو جھگڑالو ہو بد اخلاق ہو اور متکبر ہو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا فرمائے اسی طرح جنت میں جانے والوں کے زمن میں ایک اور حدیث آتی ہے جسے امام بخاری لاتے ہیں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ اور اس میں بازابتہ انہوں نے باپ قائم کیا ہے الاقتداء حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنْ يَأْبَا تو وہ کون بدبخت ہوگا جو آپ کا انکار کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صحابہ نے پوچھا کہ کس نے انکار کیا انکار کرنے سے کیا مراد ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا اور جس نے میری نافرمانی کی تو گویا وہی انکار کرنے والا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضور کی امت میں سے وہ لوگ جو حضور پر ایمان نہیں لائے اور حضور کی اطاعت نہیں کی حضور کے نافرمان رہے ان کا جنت میں کوئی کام نہیں اب ہمیں اپنی زندگیوں پر نظر ڈالنی چاہیے کہ ہم حضور کی کتنی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کا پابند بنائے حضور نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ